بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پرینڈز شوکی خان ٹی وی میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی تربورڈ نے دو ہزار تیس کے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے بہارت جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا فیصلہ کیا ہے مکمل ٹیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ دوستوں بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ انڈیا کرکٹ بوٹ نے بنگلہ دیش اور سری لنکا کو دھمکی دی ہے کیا دھمکی دی ہے مکمل ٹیٹیل اسی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میرے جن دوستوں نے ابھی تک شوکی خان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شوکی خان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو پہلے کرنے سی بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے بھی سکتے ہیں چلے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیلی پاکستان آن لائن نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت میں شیڈیول ونڈے ورلڈ کپ میں ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر پھیلے گا تفصیلات کے مطابق سما ٹی وی نے خبر دی ہے کہ پی سی بی نے فارمولا تیہ کر دیا ہے جس کے تحت پاکستان ونڈے ورلڈ کا بہارت میں نہیں بلکہ کسی خیر جانبدار مقام پر خیلے گا آئی سی سی سے فارمولے کی منظوری کے بعد سری لنکا یا بنگلہ دیش میچز کی میزبانی ہو سکتے ہیں پی سی بی کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ بھارت نے اس سے قبل ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور ایشیا کرکٹ کونسل نے ایشیا کرکٹ کونسل کے ایجلاس میں اس بات پر دور کیا گیا تھا کہ دیگر ٹیمیں ایشیا کا پاکستان میں خیلیں گی اور بھارت اپنے جو میچز ہیں وہ نیوٹرل مقام پر خیلے گا سو دوستوں اس سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نیوٹرل مقامات پر پاکستان جو اپنے میچز ہیں وہ حیل اس کے بعد دوستوں چلتے ہیں دوسری خبر کی جانے بھارتی کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش اور سیری لنکا کو کیا دھمکی دی ہے ڈیلی پاکستان آن لائن کی ویب سائٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پی ایل کے لیے خلاڑیوں کو ریلیز نہ کرنے پر بنگلہ دیش اور سیری لنکا کو دھمکی دی ہے کہ وہ بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ دونوں بورڈ آئی پی ایل کے لیے اپنے اپنے خلاڑیوں کو ریلیز کرے اگر دونوں ممالک نے خلاڑیوں کو ریلیز نہیں کیا تو پپندی لگائیں گے واضح رہے کہ آئی پی ایل رواں مہین کنے سے شروع ہو رہی ہے اور آئی پی ایل کے درمیان دونوں ممالک کی الگلاگ سیریز بھی چل رہی ہے سیری لنکا کی الگلاگ سیریز چل رہی ہے اور بنگلا دیش کی بھی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے جس کی ویسے خلاڑی مصروف ہیں سیریز کھیلنے میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے میں لیکن بھارت نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر بنگلا دیش اور سیری لنکا نے اپنے جو پلئر ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں بیجے تو ہم پپندی لگا دیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا سیری لنکا اور بنگلا دیش بھارت اپنے خلاڑی پیجتا ہے یا پھر نہیں پیجتا مزید اپ ڈیٹ کے لیے میرے سینل کو سبکرائبز کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ٹھیکس وار واشنگ